آج ہم کلاسیفکیشن زندہ چیزوں کی کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یعنی اس میں جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بلکل سچ اور ٹھیک ٹھیک ہیں تو چلیں آپ سوچ کے رکھیں میں اس سبق کے آخر میں آپ سے اس کتاب کا نام پوچھوں گی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسانومی یا سخت بندی کسے کہتے ہیں اصل میں سائنس دان جو ہیں انہوں نے مختلف جانداروں کو ان کی مشابیت یا سیمیلیریٹیز کی بنا پر اور ان میں فرق یا ڈیفرنسز کی وجہ سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے اس کو کلاسیفیکیشن آف لیونگ ٹھنگز کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جو خلیہ یا سیل جو ہوتا ہے وہ تمام جانداروں کی بنیادی اقائی ہے اسی وجہ سے کچھ جانوراں کو یونی سیلولر یا یک خلوی کہتے ہیں یونی سیلولر کا مطلب ہوتا ہے ایک خلیہ ایسا جاندار جو صرف ایک خلیہ پر مشتمل ہوتا ہے کچھ ایمیبہ جو ہیں وہ ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر وہ جاندار جو ایک سے زیادہ خلیہ رکھتے ہیں سائنس دانوں نے تمام جانداروں کو پانچ بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے جن کو کنگڈم کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ ہے منیرہ منیرہ گروہ میں بیکٹیریا آتے ہیں جن کو جراسیم کہتے ہیں یہ جراسیم ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ یک خلوی ہوتے ہیں اور یہ جانوروں اور پودوں میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ فیروزی کائی بھی آتی ہے جس کو بلو گرین الگی کہتے ہیں یہ یک خلوی بھی ہوتے ہیں ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں یہ تالاب، دھیل اور سمندر میں پائے جاتے ہیں ان میں کلورو فل پایا جاتا ہے اور یہ زیائی تعلیف یا فوٹو سنتزس کے ذریعے اپنی خوراق خود بناتے ہیں ان کی مثال میں جو ہے کلیمائیڈو مونس ہے والوکس ہے اور یہ کائی کی مثالیں ہیں اور ایک اور اس کا میمبر ہے جس کو سپائیرو گائرہ کہتے ہیں پھر اس میں سپائیرو کیٹس بھی آتے ہیں سپائیرو کیٹس کو اردو میں مرغولہ جراسیم کہتے ہیں یہ سپرنگ کی طرح گول گول باریک ہوتے ہیں پھر جو دوسری کینگڈم ہے وہ ہے پروٹسٹا پروٹسٹا میں اتدائی حیوان ہوتے ہیں جنہیں پروٹوزوہ کہتے ہیں اور کائی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں پروٹوزوہ جو ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں ایک سیلپ پر مشتمل جاندار ہیں اور پھر جو کائی کی مختلف اقسام ہیں ان میں یونی سیلولر بھی ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہیں یہ کائی جو ہے ایک چیڑ کی شیٹسی بن جاتی ہے اور پھر تیسرا جو کینگڈم ہے وہ فنگائی یا فنجائی کا ہے اس میں جو ہیں وہ کلورو فل نہیں ہوتا یہ دھاگہ نما بھی ہوتے ہیں یہ اور اس وجہ سے کلورو فل ہونے نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیائی تعلیف نہیں کرتے اور اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے یہ ارد کرد کی چیزوں سے اپنی خوراک جذب کرتے ہیں اس میں مختلف اقسام کے فنگس آ جاتے ہیں جیسے دھاگہ نما ان کے سپورز بھی ہوتے ہیں اور پھر عام طور پہ ہم گھر میں اگر ڈبروٹی باہر رکھ دیں تو اس پہ جو ففوندی ہوتی ہے وہ بھی فنگس کی ایک قسم ہے اور اگر پھل جو ہے وہ گل سڑ جائے تو اس کے اوپر بھی ففوندی اگاتی ہے اس کے علاوہ مشروم چھتری کی طرح کی یہ ہوتی ہیں عام طور پہ گردگی کے دھیر پہ اگتی ہیں ان کو مشروم کہتے ہیں اور یہ پتوں کی بیماریوں کی ففوندی ہوتی ہے جس کو مائلڈیوز کہتے ہیں پھر اس میں ییسٹ بھی آتے ہیں جن سے خمیر اٹھایا جاتا ہے یہ خردبین سے نظر آتے ہیں اور پھر یہ پودوں کو ایک فنگس لگتا ہے جس کو سمٹ کہتے ہیں یہ جو بھٹا ہے اس کے اوپر سمٹ لگا ہوا ہے پھر جو ہے پلانٹی کینگڈم ہے اس میں جو ہیں کلورو فل ہوتا ہے پودے زیائی تعلیف سے خراب خود بناتے ہیں اور یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں پھر ان میں موس ہے جو کائی جیسا پودہ ہے یہ بھکل نیچے پھیل جاتا ہے پھر اس میں فرن آتے ہیں فرن جو ہوتے ہیں ان کے پھول بھی نہیں ہوتے اور یہ بڑے پتوں پر مشتمل ہوتے ہیں پھر اس میں وڈی پلانٹس آتے ہیں لکڑی والے پودے آتے ہیں جن کے بڑے تنے ہوتے ہیں پھر اس میں نان وڈی پلانٹس آتے ہیں جن کے لکڑی کے بغیر تنے والے پودے ہوتے ہیں پھر اس میں بغیر پھولوں والے پودے آتے ہیں جن کو نان فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں اور پھر اس میں پھول دار پودے بھی ہوتے ہیں جن کو فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں اور پھر جو ہے آخری پانچویں کینگڈم ہے انیمیلیا یا حیوانات حیوانات جو ہیں وہ ملٹی سیلولر جاندار ہیں یہ اپنی خراب خود نہیں بناتے یہ خوراک کے لیے پودے یا چھوٹے جانور کھاتے ہیں ان میں اسفنج آ جاتے ہیں اسفنج جو ہے ان میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں پھر اس میں وامز یا گول کیڑے آ جاتے ہیں اور پھر اس میں ٹانگوں والے کیڑے آ جاتے ہیں جن کو انسیکٹس کہتے ہیں پھر اس میں جو ہے وہ ایک قسم فش کی ہے جس کو مچھلی کہتے ہیں اور پھر اس میں ایک کلاس جو ہے وہ ایمفیبیا ایمفیبینز کی ہے جس کو جلتھلیا کہتے ہیں یہ پانی اور پشکی دونوں پر رہتے ہیں اور پھر ریپٹائلز ہیں جو پیٹ کے بل رنگنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو ریپٹائلز کہتے ہیں اور پھر اس میں پرندے بھی آ جاتے ہیں جو کچھ اڑنے والے پرندے ہیں اور کچھ نہ اڑنے والے پرندے پھر اس میں میملز یا ممالیا بھی آ جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پہلاتے ہیں تو اسی طرح وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ قرآن کی کتاب ہے اور قرآن لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتا ہے سورہ واقعہ میں آتا ہے دانی طرف والے اور بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے یعنی جن کے عمال نام میں قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کچھ کے بائیں ہاتھ میں اور کچھ بغیر حساب کتاب کے آگے جائیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو کو واش کریں